بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم باسید محمود کے ببرچی خانہ میں خشامدید دوستو آج میں دائنمائٹ چکن کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میں نے یہ کیسے بنایا ہے میں آپ کو شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بل کا بٹن دبا دیجئے داکہ آپ کو میری ویڈیو کی ریسیپی کی نوٹفیکیشن ٹائم لی مل سکیں تو آئے ہم دیکھتے ہیں ہم نے یہ اتنا مزیدار سا دائنمائٹ چکن کیسے بنایا ہے ایک چھوٹکی نمک لے لیں گے ایک چھوٹکی کٹوی لال مرچ لے لیں گے ایک چھوٹکی کالی مرچ کا پاورڈر لے لیں گے ایک چھوٹکی ہم لسن کا پیسٹ لے لیں گے اور ایک ٹی سپون ہم مسترڈ پیسٹ لے لیں گے انہیں اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اس کے اندر اب میں تین سو گرام بونلس چکن کیوب دالوں گا موٹے سائز کے میں نے رکھے ہوئے ہیں اسے اچھے طریقے سے مکس کر کے ہم ایک گھنٹے کی لیے چھوٹ دیں گے مرینیٹ کرنے کے لیے تاکہ اس میں مسالہ کا فلیور ابزورب ہو جائے ایک انڈا لے لیں گے اس میں ہم تقریباً تین ٹیبل سپون کے برابر میدہ ڈالیں گے تین ٹیبل سپون کے برابر ڈالیں گے اسے اچھے طریقے سے ہم مکس کر کے اس کا ایک بیٹر ریڈی کر لیں گے ہمارا زبردست گاڑا سے بیٹر ریڈی ہو گیا آپ اس کی کنسسٹینسی چیک کر سکتے ہیں یہ بیٹر ہم اپنے چکن کے اوپر ڈال دیں گے اور اسے دوبارہ سے اس میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یعنی کوٹ کر لیں گے ایک ایک چکن پیس کو اب ہم ان چکن پیسز کو فرائی کر لیں گے ایک ایک کر کے ہم ڈالیں گے پین میں آئل گرم تھا اور اس کو ہم ہلائیں گے نہیں جب تک 3-4 منٹ گزر جاتے 3-4 منٹ کے بعد اسے ہلائیں گے اور پلٹائیں گے تقریباً 8 منٹ کے اندر کوک ہو جائیں گے جی دوستو تو ہم کوک ہو گئے انہیں اب ہم نکال لیں گے اور انہیں ہم رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ اور تب تک ہم اس کا سوس ریڈی کر لیں جس میں انہیں ہمیں کوٹ کرنا ہے دو ٹیبل سپون میں میرنیز لوں گا یہ ہومیڈ ہے جو میں نے بنانے سکھائی ہوئی ہے اس کا لنک آپ کو اوپر اور ڈسکرپشن میں مل جائے گا ایک ٹیبل سپون میں نے چلی سوس لیا ہے دو ٹیبل سپون باریک کتری ہوئی گاجر دو ٹیبل سپون میں نے سلاعت کا پتہ لیا آئیز برگ لیٹس لیا اسے مکس کریں گے اچھا طریقہ سے مکس ہو گیا اس میں اپنے چکن کے پیسز ڈالیں گے اسے ریپنگ اسٹائل فولڈنگ اسٹائل میں ہم اس کو کوٹ کریں گے تاکہ ان کے اوپر سارا میرنیز اچھے سی کوٹ ہو جائے اور ہمارے مزے دار سے ڈائنمائٹ چکن ریڈی ہو جائے پیسز کوٹ ہو گئے ہیں اب ہم سرف کر لیتے ہیں فائنل پریزنٹیشن کے ساتھ جی دوستو ہمارا مزے دار سا ڈائنمائٹ چکن ریڈی ہوپسو آپ کو یہ آسان سی ریسیپی بہت اچھی اور بہت مزے دار لگی ہوگی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اگر آپ کا ریسیپی اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا حیال لکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھی گا اجازت دی دیجئے اللہ حافظ